بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں برگیڈے ریٹائر تاریک زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل کا اچھ اچھا دوستو آئی سی سی ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنڈی تری کرکٹ بولڈ کپ اس وقت پوری طرح اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہے اور صورتحال لما با لما تو نہیں بدل رہی کیونکہ جو شروع کی ٹیمیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں لیکن اب فیصلہ ہونا ہے چوتھی سیمی فائنل لسٹ کا دو کا تو ہو گیا آج انڈیا اور ساؤت افریقہ کا وہ تو they have made an access to the سیمی فائنل آسٹریلیا بھی تقریباً پر امید ہے اور کافی ارد تک چانسز اس کے بھی ہیں کہ تیسری ٹیم وہ ہوگی چوتھی کے لیے کچھ دن پہلے جب پاکستانی ٹیم مسلسل چار میچ ہار گئی تو یار لوگوں نے تو کہا جی کہ واپسی کا ویزا کٹوا لیا جائے they are out of it لیکن کچھ لوگ جو پروید تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ماضی میں بھی 1992 ورلڈ کپ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ ہم دوسروں پہ تکیہ کرنے لگے تھے کہ فلان فلان کو ہرائے فلان فلان سے جیتے تو پھر حالات کچھ ہمارے حق میں ہوں گے تو کل وہ حالات دکھنے لگ گئے نیوزیلینڈ کا میچ تھا ساؤت افریقہ سے تو پاکستانی عوام اور شائقین بشمول پاکستانی ٹیم وہ گرین کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن وہ گرین ساؤت افریقہ کا تھا اور پھر ایسا ہی ہوا ساؤت افریقہ نے 190 رنز کی واضح برطری سے نیوزیلینڈ کو ڈیفیٹ کیا اور اب نیوزیلینڈ کا جو بڑا ہائے رن ریڈ تھا وہ پوائنٹ 4 پہ آ گیا نیچے آ گیا پاکستان تو خیر پوائنٹ مائنس پوائنٹ 02 پہ ہے لیکن اب یار لوگوں نے پھر امیدیں لگا لیں کہ اب جو ہے نیوزیلینڈ کا اور پاکستان کا اگلہ ٹاکر ہے پاکستان اس میں جیتے گا انشاءاللہ تو پھر پاکستان اور بہتر ہو جائے گا اور نیوزیلینڈ کا ایک آخری میچ سری لنکا کے ساتھ ہے اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سری لنکا سے بھی ہار جائے نہ بھی ہارے تو چلیں ابھی تک پاکستان کے تین میچز جیت کے چار ہار کے تو چھے پوائنٹس ہیں جبکہ نیوزیلینڈ کے آٹھ پوائنٹس ہیں لیکن نیوزیلینڈ اگر اگلے دو میچ ہارتا ہے یا پاکستان اگلے دونوں جیتتا ہے تو دس پوائنٹ تب بھی پاکستان کے ہو جائیں گے نیوزیلینڈ اگلہ ایک ہم سے ہارتا ہے تو اس کے بھی پھر دس ہو جائیں گے لیکن ایک وہ جیت بھی جائے لیکن پاکستان کو لوگ کہتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کو دونوں ہارنے چاہیے پاکستان کو دونوں جیتنے چاہیے یہ ساری صورت حال ہے لیکن دوستو میں ایک چیز بتاؤں شیر جو ہوتا ہے نا زخمی ہو کے پلٹتا ہے اور پاکستانی ٹیم کے بارے میں منظر بھوپالی کے اشار ان کی معذرت کے ساتھ انیشل ایک اد شیر تو شاید یا دو شیر پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ ہی سب کچھ سارے کام ہمارے سیدھے کرتا ہے وہ ہے نا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے اور پھر یہاں پہ میں منظر بھوپالی سے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا منٹ کروں گا کہ غیرت کرکٹ اپنی غیرت ایک کرکٹ اپنی زخم کھا کے ابرے گی غیرت ایک کرکٹ اپنی زخم کھا کے ابرے گی پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے تو انشاءاللہ پاکستانی ٹیم اگلے وار بڑے سخت کرے گی انڈیا کو بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ سیمی فائنل میں پاکستان کو انڈیا سے ہی سامنا ہو اور پھر وہی ہو پاکستان بانوے والی ہسٹری دہ رہا ہے سیمی فائنل کیونکہ انڈیا ابھی تک آن بیٹن جا رہا ہے اور ایک ہی میچ میں مار کھائے اور انشاءاللہ پاکستان سے اور پاکستان فائنل میں اور فائنل میں آگے تو پاکستان دوستو اس تمام پری ایمبل کے ساتھ میں اپنے آج کے بیمان سے آپ کو مطارف کراتا ہوں جو کسی تعرف کے مطاج نہیں کیونکہ ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے ہر فیلڈ پہ نظر ہوتی ہے تو اور کرکٹ کے تو خاص طور پہ خود بھی بہت اچھے کرکٹر اپنے دور کے رہے ابھی بھی ینگ ہیں ابھی بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں میں ڈومیسٹر کرکٹر اپنے طور پہ اپنی فیملی کرکٹ یا دائمہ یہ بزی رہتے ہیں لیکن تجزیہ کاربل آکے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ایک دو تین ویلوگز میں نے اکیلے میں تجزیہ کیا آج میں دعوت دے رہا ہوں بہت ہی اچھے بہت زبردست انسان بھی اور زبردست تجزیہ کار جناب موسن بلوچ صاحب سر موسن بھائی میں نے یہ اتنا سارا انٹروڈیکشن جو کرایا اب ذرا پہلے لائٹر سائیڈ سے شروع کرتے ہیں آپ سے آج لمبی میں نے گف شپ کرنی ہے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت انڈیا اور سری لنکا کا ایک میچ چل رہا ہے انڈیا ابھی تک ان بیٹن ہے اور اس میں بھی ون سائیڈیڈ ہے المسٹ میرے خیال میں چھے کھلاڑی سری لنکا کے آؤٹ ہو چکے ہیں اور سکور بھی ستائیس اٹھائیس تیس نٹ مور دن دیٹ یہ بھی ایک نیا ریکارڈ کریٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا اور اس سے پہلے 358 کیا غالمن انڈیا نے تو محسن صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ذرا تھوڑا سا کھل کے پہلے براؤڈر پرسپیکٹیو سر بہت شکریہ آپ تشریف لائک پھر آپ کے ساتھ نشیست کا مازہ آتا ہے سپورٹس کا تو اپنا ہی پلئیر ہے ملکل ایسے ہی ہے تو یہ جو آپ نے سیناریوز اے بی سی اور لوجک ایکسپلین کیا ہے یہ یہ میرے خانہ میں it's absolutely fine and normalize ہوگی دنیا میں ایسا ہوتا ہے جیسے رگبی ہے یو ایس میں یا فوٹبال ہے یورپین جو چیمپنشپس ہوتی ہیں اس میں بھی اس طرح کی stage آتی ہے جہاں پہ ٹی میں ایک دوسرے کو سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ ہارا میں جیتا ایسا ہی ہے اس طرح سے تو it's a normal thing میرے خلال میں اس میں ہمیں embarrassed نہیں ہونے چاہیے ہوتا ہے دنیا کی سپورٹس میں ابھی as we speak جو scenario 92 while I hate to resemble that you know to analyze and resemble with that scenario but یہ ایسا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 92 is shaping up already تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے it's already shaping up کیونکہ مجھے یاد ہے میں اس وقت جب 92 کا world cup تھا I was in grade 6 تو میں اس وقت world cup دیکھ رہا تھا مجھے یاد ہے ایک player تھا نیوزی لینڈ کا مارٹن کرو اس کو میں بہت سیریس کی فالو کرتا تھا بڑا زبردستہ جو آج کا وہ ہالی وڈ کا ایکٹر ہے نا رسل کرو اس کا وہ قزن تھا اوکے تو وہ بڑا زبردست تھا اس کا اور آمر سوہیل کا مقابلہ تھا دونوں top scorer تھے آمر سوہیل semi final میں zero پہ آؤٹ ہو گئے اوکے یا بہت کام scorer پہ آؤٹ ہو گئے تو مارٹن کرو آگے نکل گیا تو وہ سناریو مجھے نظر آ رہا ہے تو نیوزیلینڈ کی شیپ میں مجھے انڈیا in نیوزیلینڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک یہاں پہ یاد دلاتا چلو 92 میں ایسا ہی ہوا تھا کہ نیوزیلینڈ unbeaten آ رہا تھا throughout unbeaten اور ایک ہی match وہ ہارا رو that was decider eliminator that was semi final وہ پاکستان سے ہار کے tournament سے out ہوا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی وہی ہونی ہے کہ چوتھے نمبر پہ پاکستان ہوگا انڈیا نمبر ون ہوگا semi final کھیلیں گے اور انڈیا will be imminent جو points table پہ آ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں کیونکہ آج سری لنکا کا جو match ہے 27 پہ 6 out ہے ان کے اور یہ target مجھے نہیں رکھتا کہ وہ achieve کر پائیں گے کسی بھی صورت میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا یہ جو سارے pool matches ہیں اس پہ top پہ رہے گا ٹھیک ہے اور پاکستان انشاءاللہ اللہ دو matches جیت کے اگر آتا ہے دس کے score پہ تو there is highly likely کہ انڈیا اور پاکستان کا semi final پاکستان چوتھے نمبر پہ ہوگا پاکستان اور انڈیا کا semi final لوگ کو cross ہوتے اچھا اب وہ پاکستانی جو سے آپ نے لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ میرے بہت سارے weird indians بھی ہیں میرے بھی no we love indian team it's absolutely fine لیکن اچھی بات ہے نا سچ تو ہے وہ بھی جو ایک reality ہے وہ ہے ظاہر وہ اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں گے ہم تو اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں گے جو بھی حالات ہیں دیکھیں نا اب انگلینڈ defending champion ہے انڈیا انگلینڈ کا جو حشر ہوا ہے اپنے پہلے چھے میچ سات میں سے چھے میچ یعنی پانچ میچ ہارے ہیں ایسے ہی ایسے کبھی بھی نہیں ہوا ورلڈ کپ کے history میں کہ انگلینڈ انہ رو پانچ میچ ہارے اور وہ حالانکہ بورڈ اس کا بڑا structured ہے بڑا merit ہے کوئی سفارش نہیں کچھ نہیں ہے درست کہہ رہے ہیں تو پاکستان کو accuse کرنا ٹھیک نہیں ہے ینگ نئے لڑکے ہیں بابر کا 50-50 کا پہلا ورلڈ کپ ایسے کپٹن تو اس کی limitation ضرور ہے لیکن ٹیم ابھی جو پیچھلے دو میچز ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا جو ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف پاکستان ہارا ہے ڈی ای ایس کا جو بھی ہم کہیں لیکن پاکستان ٹکڑا ہو کے لڑکے ہا رہے ہیں تو پاکستان وہ میچ جیت گیا تھا اب اگلا میچ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹکڑے ہو کے جیتے ہیں تو مجھے جو یہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میری ایک اور تھیری بھی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ میری ایک تھیری تھیری یہ ہے کہ جو سپورٹنگ دنیا ہے نا ہم فل آکٹیو پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ اتنی اپنی انرجی پور ان کر دیتی ہے کہ جو کروشل میچز ہوتے نا ان میں تقریباً نہ ہونے بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں پلیئرز اپنا فل دے چکے ہوتے ہیں ساتھویں آٹھویں نمے میچ تک نا وہ بالکل ایوریج پلے کرنا شروع ہو جاتی ہے یہ تھیری بہت سارے جو فیفا کے ورلڈ کپس ہیں اس میں بھی جو ٹاپ ٹیمیں شروع سے پرفارم کرتی ہیں نا اوپر آگے تھو اور اسی تھک جاتی ہیں پاکستان on the contrary has been below par which means کہ پاکستانی لڑکوں پہ بہت زیادہ criticism ہوا ہے بہت ایوریج کھلتے رہے ہیں پہلے تین چار میچز اب آستہ آستہ وہ مومنٹم پکڑ رہے ہیں as we progress in the tournament تو ادھر سے مجھے انڈیا کی انرجی مجھے میری اپنی assessment it would be much lower in next couple of matches that's true at top اس میں مجھے لگتا ہے کہ semi final ہوگا اور ادھر پاکستان اپنے full potential بے semi final کھلے گا اگر پاکستان پہنچتا ہے تو okay fine that's that's i think absolutely right آپ کا analysis بلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز بتائیں جے کہ don't you think جبکہ history دیکھیں یا اس world cup میں دیکھیں کہ south afrika نے جن matches میں پہلے batting کی وہ تین ساڑھے تین سو چار سو بھی دو دفعہ وہ کر گیا تو یہ غلطی اتنی بھیانک غلطی نیوزیلینڈ نے کی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ان کو کیونکہ ہمارے لئے گراؤنڈ بننا تھا نیوزیلینڈ کا جو پچھلا میچ تھا اسٹریلیا کے خلاف تھا اور اسٹریلیا نے تین سو انانوے سکور کی انہوں نے بڑا ٹف ہو کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بڑے کسی میچ میں شکست کھا جائیں اور بڑی ٹیم اور پرفارم بھی کر رہی ہو تو پھر آپ اپنی جو کسی کروشل میچ میں بلنڈر ضرور کریں گے اور وہ ان کے لیے بی ریلنگ میچ ثابت ہوا ہے اسٹریلیا نے اس کے بعد آپ سہتہ افریقہ میں اٹھا جیت کے ایفریج یعنی جو کرکٹنک ورلڈ کو جانتے ہیں آپ یہ دیکھیں جو سہتہ افریقہ کا فرسٹ اننگ میں سکور رہا ہے اس ورلڈ کپ میں وہ 356 رہا ایفریج صرف پاکستان کے خلاف بڑے برے طریقے سے وہ آخری وکڈ پہ آگے دس بارہ سکور کر گئے ہیں ادھر وائز آپ سارے ان کے میچ دیکھیں ان کا ایفریج سکور 350 پلس لیکن پہلے بیٹنگ فرس بیٹنگ فرس کلاس ہیں اور سینچریز پہ سینچریز مار رہے ہیں آپ بیٹنگ فرس کی دعوت دے محسوس صاحب یہ بتائیں بہت اچھی پوائنٹ آپ نے دیئے لیکن ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ جو میٹس ہیں ورلڈ کپ کہ انڈیا سے پاکستان آج تک لیکن کیونکہ آج تک فائنل میں ٹاکرا نہیں ہوا لیکن سائمیز میں بھی شاید نہیں پول سائیڈ میچز میں پاکستان کبھی نہیں جیت پایا اسی طریقے سے سری لنکا سری لنکا سے جب میچ ہوئے نا ہم نے چیز کرنا تھا تو آج تک اس سے پھلے سات میچز ہوئے اور سات پاکستان جیتا تھا پاکستان سی ٹوٹی بہت مشکل سے ٹوٹی امپائز نے ٹھوٹی یا آپ کا ڈی آر سی سٹم کی وجہ سے ہوا اب ایک اور میں آ رہی کہ نیوز آگے اگر تو یہ تھیری ہماری پھر کل ادم ہو جانی پاکستان اگر نیوزیلینڈ سے ہار جاتا تو خدا نہ خاص ٹھیک ہے تو ہمارا ٹرینڈ پھر بنے گا نہیں تو جو حالات مجھے لگ رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ کیونکہ پاکستان نیوزیلینڈ کے خلاف ایک جنکس چلا آ رہا ہے پاکستان نیوزیلینڈ کو ہمیشہ کروشل میچ میں ہاراتا ہے پاکستان نے بیس سال میں نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ سے لے کر تو 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 تی تی کے ورلڈ کپ ابھی سٹریک ٹو ٹی ایس ایفریکہ ہو کبھی پاکستان کبھی نہیں ہارا اور یہ بھی تقریبا جیتا ہوں یہ بھی تو وہ جو ٹرینڈز اگر ایف آئی ٹرینڈ بنے ٹھیک ہے وہ ٹرینڈ بننے چاہیے کیونکہ پاکستان کا میچ نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان اگر جیتا ہے تو پاکستان سنٹرینڈ ہارے گا آپ امیجن کریں کہ نیوزیلینڈ تین میچز انہر او ہارے گا آسٹریلیا سوٹ افریقہ اور پاکستان اگر ان تینوں کے انہر او ہارتا ہے تو پھر اگلا جو میچ سری لنکا خلافی سری لنکا تو اس کو پکڑ لے گا کیونکہ آپ اتنے ہاں اتنا بھی کہ آپ کو ایک موریل بھی آپ کا سکائے ہائے ہونے چاہیے ریزن بینگ کہ آپ کا شاہنشاہ افریدی آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون اور سب سے کم میچز میں ہنڈرڈ وکٹ ون ون کر گیا لینے والا نمبر ون ہے ففٹی ون میچز میں ففٹی ون میچز میں بابر آزم بھی اس وقت آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون ہے یہ بھی ایک موریل ہے پھر آپ کیا کہتے ہیں فخر کے بارے میں فخر از کلکٹ سو ویل ان دا لاس میچ لیکن اس سے پہلے بچائرے کو پھر پانچ چھے میچز میں ریشٹ بھی علاوہ میں بھی اس کے اگنس تھا میں کہتا تھا یار یہ نہیں کر رہا اپنی نیچرل گیم نہیں کھیر رہا اس سے کوئی امید لگی آپ کو کہ فخر جو ہے آگے بہتری کرے گا اگلے میچ میں کچھ پلئیرز ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں اور ڈیپینڈبل اور ریلائبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو میں فخر کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈالتا فر ای ریزن اور کچھ پلئیر ہوتے ہیں جن میں سپارک ہوتا ٹیم کو کھڑا کر دیتے پرلی ٹیم کو پہلے دس سے پندرہ آور میں فارغ کر دیتے آپ کو یاد ہوگا 2017 میں چیمپئنس ٹرافی پاکستان اور انڈیا کی فائنل میچ بلکل تھا ہنڈر پلس سکور کیا تھا ٹھیک ہے فخر نے اور وہ میچ ون سائیڈڈ اس نے پاکستان 337 کر گیا تھا ون سائیڈڈ پاکستان کا میچ کر دیا تھا اور فخر میں میں آتا ہے کہ اس کو ہر صورت میں کھلانا چاہیے تھا لیکن میں جو مینجمنٹ ہے پاکستان کرکٹ کی اس سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ ایک پلیئر دس سے گیارہ میچز میں جی جی انہارو پفارم نہ کر رہا تو اس پر ایڈیشنل ایک برڈن آ رہا ہے ٹھیک ہے تو انسٹیڈ آف تنکنگ باوٹ بیٹنگ تو وہ زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آپ آج میں بیٹنگ کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا کیا ہوگا تو اچھا کیا تین چار میچز میں اس کو بینچ پر بٹھایا ہے تو جو بڑے انیلسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں میرا بھی اس سے اتفاق ہے کہ وہ ریلیکس ہو گیا فیلڈنگز کرتا رہا ٹیم کے ساتھ گیٹ اپ کرتا رہا گیٹ ٹوگیتھر کرتا رہا اور جب آیا ہے نا آپ نے دیکھو نہیں وہ ایک دن پہلے خبر اڑ گئے تھی کہ جی نیٹ پریکٹس میں اس نے بڑا اچھا دکھایا اپنا آپ تو اس میں پاکستان کی جو چیز پہلے دس اور میں لیک کر رہی تھی نہیں وہ کیا تھی کہ پاکستان پہلے چھے میچز میں وہ چھکہ ہی نہیں مار سکا بڑی مشکل سے ایک یہ دو چھکے ہیں ٹھیک ہے تو فخر کمز اور اچانک پتہ جلتا ہے فخر سات چھکے مار گئے ہاں سات چھکے پوری ٹیم چھے میچز میں نہیں مارے اور وہ اپنی ایک ہنگ میں ساتھ مار گئے اسے ہیس ڈاڈ امپیکٹ پلے لیکن فنشنگ حالانکہ سنچریز بنائی ہوئی ہیں ڈبل سنچری بھی اس نے ورنڈے میں کی ہوئی ہے انفرشنیٹلی ایٹی ایٹی ون پہ ملو اگر دیکھیں نا اس میں محسن صاحب یہ ہے کہ پرسنٹ ریٹ رن ریٹ بہت اچھا ہو سکتا تھا اگر یہ تیس اوور سے پہلے فنش کرتے وہاں پہ فخر چلا گیا بابر بھی اوپر تلے کچھ وکٹیں گی نہیں ایک دو تو یہ دس وکٹوں سے بھی جیت سکتے لیکن خیر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بولنگ کا شوہ کیونکہ میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں اسامہ میر ٹھیک ہے وکٹ وکٹس بھی نہیں ہیں لیکن بہت مار پڑی ہے رن ریٹ جہاں پہ اس میچ میں جس میں باقی کھلاڑیوں کا جو رن ریٹ جو انہوں نے دیا ایوریج جو تھی وہ فائیف فور فائیف کے درمیان دی اس وقت بھی سکس سے پلس انہوں نے دی تو پھر اسامہ نہیں ہے تو کیا بینچ میں بیٹھے انجری بھی انجری کا شکار بھی ہے دیکھیں فیل کرتے ہوئے اس کی انگلی بھی بلیڈ کر رہی تھی زخمی تھا شاداب بھی فٹ نہیں ہے تو کیا یہ اور رولز بھی ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو ابرار وہ سولہ پلیئرز میں ہے ریزرڈ میں ہے جی جی تو وہ جو لا ہے آئی سی سی کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جو فیفٹین میمبرز ٹیم ان میں سے کوئی انجرڈ ہو جائے تو آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ویسے نہیں کر سکتے آپ جو لا ہے تو ابرار کو آپ لا نہیں سکتے انجرڈ ہے نا اسامہ کی فنگر انجرڈ ہوگی تو وہ پھر آئی سی سی اپنا پورا پینل بٹھا کے اسیسمنٹ کرتا ہے کیا یہ کھلنے جو گا ہے ایڈروائز ساری ٹیمیں ریپلیس کرتی رہتی دوسرا جو سپننگ کا اس کا آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اسامہ میر کا جو کریئر سٹارٹ ہوا ہے وہ نائٹ میر تھا اس کا آسٹریلیا کے خلاف آیا پہلی بال پہ اس نے کیچ ڈالی ڈراب کر دیا وہ دیکھیں نا وہ وائی ڈیسائیڈر تھا ڈیسائیڈنگ مومنٹ بن گیا تو آپ ایمیجن کریں کہ کسی کا پہلا میچ ورلڈ کپ کا پہلا میچ اور اس کے پاس ڈالی آئے اور آپ ڈراب کر دیں اور اس کے بعد اچھے کیچز بھی لیے بجانے میں اس کے بعد جتنے بھی لیتا رہے اس کو ہسٹری یہ یاد رکھی گیا اور اس کے مائنڈ میں بھی یہ اب بیٹھ گیا ہے مگنیٹک ایمپیکٹ اس کا اسی آسٹریلیا گھلڑی نے آپ دیکھیں ایک سو پینسٹ کی ہیں اس نے وارنر نے پھر وارنر نے کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے مائن میں بیٹھ گیا کہ پاکستان کو ہر وانے میں میرا کلیدی کردار تھا اور پھر وہ جب بھی انفرشنیٹ نیا لڑکا ہے وہ سٹارٹ اس کا ٹھیک ہو نہیں پایا تو وہ بالنگ جب بھی کراتا ہے میں نے دیکھے ویورڈ بالنگ کراتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں یار تم فلائٹ دو فلائٹ دے نہیں کوشش کرتا ہے فلٹاس چلی جاتی ہے اور پچھ چلی جاتی ہے تو دیار سیوریل ایشیوز لیکن ایس ایس ای لرننگ کر بڑا لرن کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فارم میں آ جائے پاکستانی ٹیم ویسے فارم میں آ رہی ہے مجھے یقین ہے فارم میں آ جائے پاکستان کا جو سپننگ ہے وہ بدکسمتی سے پچھلے دس بارہ میچز میں شاداب خان نا وہ بالکل آوٹ آ فارم رہا ہے شاداب پہ بھی تھوڑا دسکرس کر لیتے ہیں ٹیم میں جگہ بنتی ہے ٹیم میں جگہ اس کی اسی لیے ان دنوں میں نہیں بنتی اس کو ڈراؤپ ہو جانا چاہیے فارم میں نہیں اگر آپ اس کے لاسٹ ٹین میچز مائنس کر دینا تو اس سے پہلے جو اس کی پرفارمنس تھی بیٹنگ میں بالنگ میں فیلڈنگ میں تو پھر آرشن کیا ہوگا نواز بھی زبردستی سر مجھے ویسے ذاتی طور پر یہ جو دونوں پلیئرز ہیں نا نواز اور شاداب یہ ریلو کٹے لگتے ہیں ٹھیک ہے نہ یہ بیٹر ہے اور نہیں بولر ہے نہیں یہ بولر ہے ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریلیشنشپ میں یہ شیڈز میں آکے انٹر ہوئے ہیں میں ابھی نام نہیں نوں گا لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں they are linked having some relationship I don't know ابھی recently ایک rumor چل رہا تھا بلکہ ایک پاکستانی actress نے بولا I don't want to I hate to say this but we have to reality یہ ہے کہ ایک پاکستانی ڈراما ایکٹرس کہہ رہی تھی live show میں because she mentioned it so it's absolutely fine I can refer to her and cite her کہ she mentioned کہ پاکستانی ٹیم کے دو تین ایسے بڑے players ہیں جو ہمیں messages کرتے ہیں اور I was shocked that is unfortunate اور I was shocked اور مجھے پتا ہے ایک دو پلیئر وہ کون سے ہیں جو گروپ میں بیٹھ کے اس طرح کی اوہ بھائی you need to focus on your game please آپ پاکستانی پاکستان کو represent کر رہے ہو پچیس کروڑ عوام کو یہ سچا لکی bloody chap آپ ایک نیشنل ٹیم میں گیارہ پلیئر ہیں جو کھیلتے ہیں اس میں آپ اور آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں کتنی embarrassing بات اگر آپ وہ لڑکے جو دو تین کا گروپ ہے اگر وہ پچھلے دو تین سال سے یہی حرکتیں کر رہے ہیں نا صاحب جے جے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کی ٹیم نمبر وانی کیوں نہ ہو لیکن جب individual performances نہیں آتی تو پھر آپ you bite the dust ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن پھر اس میں اس وقت جو all rounders کی آپ نے بات کی کبھی ایک زمانہ تھا all rounders تھے تو وہ بڑے top کے تھے ایک وقت میں تھے عبدالرزاق اور بے شک وہ میڈیم پیسل تھے لیکن وہ سنچلیز بھی کرتے تھے بیٹنگ میں بھی ڈیلیور کرتے تھے وگٹس ٹیکر تھے بائٹ تھی ان میں تو that means کہ پھر نرسری نہیں ہے ہماری ہمارا پیچھے back اپ نہیں ہے یا ہمارے پاس اس طرح کے all rounders نہیں ہیں پھر رکھنے ہے تو آپ نے رکھنے نہیں ایسا نہیں ہے آپ فرسٹ کلاس میں آپ کے پاس بڑی نرسری ہے بڑی نرسری ہے میر بلاب چل رہا پیسل کھیلتے ہیں ایک دوسرے کی یاری ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا because you didn't even ask question for around بابر آزم but I still think he's a مار کھا رہے نا he should not be a captain میں ایک vlog بھی اس پہ کیا تھا میں اس کو سوری سوری ٹھو کٹ یوں میں اس کو اس سے تھوڑا سا I want to bring in ویرات کولی 's captaincy in it کیونکہ ویرات کی بڑی example ہے ہمارے پاس ویرات کو جب انہوں نے captain بنایا تو ویرات ڈیڑ سال میں وہ ایک سنچری نہیں ایک فیفٹی نہیں تھی اس کی ایسے ہی ہے تو وہ دوسری تیسری بال پہ نک کر کے اتنے پریشر تھے میں تینوں فارمٹ اور پھر آپ اس کی بائٹ دیکھیں ورلڈ کپ کے میچز میں اس کے بعد مائی گاڈ اچھے لیکن اس پہ تو بڑی لے دے ہوئی اور میرے خیال میں شاید اس ورلڈ کپ کے بعد بابر آزم ہمسیل لیکن ایک چیز ہے یہ جب میچ آ رہے تھے پاکستان چوتھا میچ آ رہا تھا ساؤت آفر ایک گصہ بھی کیا لیکن ساتھ ایک بیان بھی دیا تھا کسی کوششن نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اسی کے ساتھ ایک سوال اور بھی کروں گا پہلے آپ اس پہ کرنے پھر میں آگے سوال کرتا کب تانی تو تبدیل ہونی چاہیے لیکن سب پہلے پہلے تو ہمارا یہ کزیہ ہے اس کو حل کرتے ہیں سر وہ تو ٹھیک ہوگی ہے اس ایکسپشنل پلیئر لیکن اگری اگری اب کون کپٹن ہونا چاہیے اگری اگری اس کے پاس وہ بائٹ اس کے پاس اگریشن اس کے پاس وہ بات ہے کریزمہ تھوڑا سا مجھے نظر آتا ہے اور اس کی ہائٹ بھی پورا ایک امپیکٹ اور اگریشن ہے اس میں مجھے وسیم اکرم یاد آتا ہے جب یہ بھاگتا ہے نا اور جو اگریشن یہ دکھاتا ہے وسیم بھی بڑا سیکسسفل کپٹن تھا تو ای ٹھیک دوسرا دیکھیں سوری یہاں پہ کٹو پھر آپ شروع کیجئے گا کہ اس نے ایون لاہور کلندر کو چیمپین بنوایا ہی لڈ فرم دا فرنٹ تو وہ بھی ایک ایزمپل ہے تو جی ایک شاہین ہے مجھے اس میں بڑا ٹیلنٹ نظر آتا ہے اور آج کل ویسے بھی وہ رینکنگ میں پہلے نمبر پہ ہے اور پہلے دو تین میچز میں آف کلر تھا لیکن ہی سٹارٹڈ سوئنگنگ اور سوال اور ہی سٹارٹڈ گریٹ جوگ دوسرا جو پوٹینشل ہے مجھے اب دیکھیں نا فارمیٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹی ٹونٹی ہے ون ڈے ہے اور ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ میں سرفراز کو آ جانا چاہیے کپتانی سرفراز سمال ٹھیک ہے ون ڈے میں فٹنس کا ایشو نہیں ہے کیا ہی بلکی ناو پلمپش وکٹ کیپنگ میں پھر لکھنا آ جائے گا جب تک ہمارے پاس کوئی بہتر کپتن نہیں آتا سال جوٹ سال کے لیے اس کو کر لیں کیونکہ دیکھیں نا ٹیسٹ میں ورلڈ کپ تو نہیں نہ ہوتا ہے چیمپئنز لیکن پھر آپ ایک وکنسی ضائع نہیں کریں گے بکہز وکٹ کیپر تو ریزوان is بڈر فول تو سرفراز will come as a بیٹسمن only بیٹسمن چیمپئنز ٹافی میں وہ کیپٹن تھا 2017 ٹھیک ہے سرفراز کی میں بات کر رہا ہوں ونڈے میچ تھا ٹھیک ہے وہ کپتان تھا دھائی سال سے بچارہ رول رہا ہے اس کو واپس آنا چاہیے فرس کلاس کھیل رہا ہے ٹھیک ہے اور پرفارم کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پر میں پرفارم کر رہا ہے and he should be پارٹلی آئی اگری ٹھیک ہو گیا لیکن ایک چیز مجھے بتائی ٹھکرائے ہوئے معذرت کے ساتھ کہوں گا وہ کھلاڑی جو اپنی ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے وہ سارے بیٹ کے دبا کے تنقید کر رہے میں نام نہیں لوں گا آپ جانتے ہیں کہ کچھ کا ابھی بھی چانسز ہیں کہ شاید وہ کم بیک کر لیں because domestic وہ کیل رہا ہے آمیر اماد کی میں تو نام لوں گا آمیر اماد یہ آمیر اماد ہے کامران یہ کامران تو گیا نا سیر آمیر اماد میں پوٹنشل تھا آ سکتے تھے انفرشریٹی فریسٹریشن ان کا اس حد تک میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کی بات میں تجزیہ کم نفرت زیادہ ہیٹرڈ زیادہ ہے اگریشن زیادہ آپ دیکھیں آپ نیشنل پلیئر ہیں ہم از کام اتنا ڈیکورم تو آپ مینٹین رکھیں نا کہ آپ نیشنل ٹیم کے خلاف ٹھیک ہے ڈسگری ضرور کریں مگر اتنی ہیٹرڈ تو نا نا آپ ڈیمنسٹریٹ کرے ہیں پبلکلی پیک تو آپ کے اپنے ایمیج پر لوگوں نے ان کو سننا ویسے بند کر دی میں نے دیکھا وہ یقین کریں ایڈیٹیشن ہوتی ہے اور وہ اس طرح وہ لگے ہوتے ہیں اور چلیں راشد فضول ہے میں سمجھتے ہیں راشد اور وسلم اکرم اور جو مصباح ہے ان کا جو تزیہ ہے نا ٹھیک ہے اس میں ایک نہیں وہ ہیں پرانے اور وہ مچور وہ کرتے ہیں سکندر بخت وہ ٹھیک ہیں لیکن یہ ینگسٹر جو ہے نا it's too early کہ they have come ایک دو question ہے بس پھر اس کے بعد ہم close کرتے ہیں ایک تو یہ بتائیے یہ کرکٹرز جو کمرشلز میں آ رہے ہیں ذرا گھور کیجئے کہ آپ کو ساٹھ لاکھ کٹیگری ہے کہ کھلاڑی کو ملتا ہے محافظہ ملتا ہے پھر اس کے بعد man of the match بھی بنتے ہیں یو جرننگ ملتا کوئی ورلڈ کپ اگر جیت کے آتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں لوگ مالا مال کر دیں گے میاں داد کو ایک چکے پر چاہ نہیں دے دیا تھا تو پھر یہ کمرشلز میں کمرشلز میں آ کے بھی یہ پھر وہ سیلیبیٹی بنتے ہیں لیکن وہ دوسی طرح جو آپ نے بتایا کہ میسیجز بھی پھر ہیرو ہو جاتے ہیں تو ایک اس میں میری یہ ہے میرا سوال ہے کہ do you think کہ these کمرشلز should be allowed کہ ادھر آپ میچ کھیل وہ ہی کھلاڑی zero بھی آؤٹ ہو رہا ہے ادھر وہ ٹائر کا ہے گاڑی کے بنت پہ بیٹھے ہوئے پیپسیاں اڑا رہے ہیں اور ڈرنکس کے یقین کرے اس وقت دل کرتا کہ مطلب وہی پیپسی اٹھا کے مار دے دیوار کے ساتھ اگر ٹی وی نہیں توڑنا آپ کے کہتے ہیں shouldn't it be band کسی بھی کو band نہیں کرنا چاہیے یہ میرا تھوڑا سے اس پر different opinion ہے وہ یہ کہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو players ہیں ان کو ریچ ہونا چاہیے ان کو بہت ریچ ہونا چاہیے تاکہ وہ focus کر سکیں اپنی cricket پہ میں آپ کے چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ جو انڈیا کی women team ہے اس کا جو match کی fees ہے پاکستانی men's team سے زیادہ ابھی آکے ساٹھ لاکھ پہ آئے ہیں category والے باقی بچارے ہمیشہ سے مفلس رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوسرا وہ تو بہت پرانی بات ہے نا سر ابھی leagueیں کھیل رہے ہیں کچھ بہتر کر رہے ہیں کچھ commercialز ان کو ملنے چاہیے ہیں دیکھیں دنیا کی ساری جو سارے heroes ہوتے نا indian team england کی team austrian team جتنے بھی players ہوتے وہ بڑی companies کے ساتھ contract کرتے ہیں ٹھیک ہے تو i think جو ان کی earning ہے نا میں تو چاہتا ہوں جیتنا maximize کر سکتے ہیں کریں لیکن جو negative impact ہے ان کی performance میں نہیں آنا چاہیے usually یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیسہ بہتر کمارے ہوتے نا سر ویل بینگ improve ہوتی ہے تو آپ focus کرنے جگہ ہوتے ہیں میرا اس کا opinion ہے کہ ان کو بہتر ہونے چاہیے economically بھی sound اور ان کے گھر کے issues بہت غریب مفلس بچے یہ جو harris روف ہے یہ اتنا غریب بچہ تھا جسی ابھی چاند بچارے کروڑ آیا تو گھر شرح اس نے بنائے محمد آمیر بھی نیچے سے اٹھے بچارے گاؤ سے بڑا ضروری ہے اور کئی کھلاری بچارے ویلڈنگ کی ڈکان سے اٹھ بھی محمد عرفان جو ہے بیاری کا آصف یہ سارے تو problem یہ ہے کہ جو ان کی training ہوتی ہے نا وہ بڑی lack کرتی ہے جو دنیا کے بڑے بڑی ٹیم ہیں وہ بڑا invest کرتے ہیں اپنے players پہ ان کی capacity building پہ capacity strengthening پہ ان کی communication skills پہ ان کی awareness پہ ان کو بہت ساری opportunities دیتے ہیں تاکہ یہ carried away نہ ہو جائیں کہیں پہ جائیں نا آپ کو یاد ہوگا جو محمد عاصف اور محمد عابر فسے تھے ایک لڑکی نے ٹیکسٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ hotel میں چلے گئے پھر وہ issues ان کے پیسے پھر ان کی ban ہوگی تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی awareness ان کی grooming اور check and balance نہیں ہونا اور پھر ایک scientific چونکہ میرا یہ field بھی ہے it's important کہ جو ان کی نہ ہو ان کی activities کی ہو اور ہم ایک healthy enabling environment create کریں تاکہ ان activities سے تھوڑا سا دور رہیں ٹھیک ہوگی موزین صاحب second last question and then we'll end up کیونکہ last پھر میں اسی پاکستان کی possibility probabilities اس پہ آؤں گا second last یہ ہے کہ انزمام الحق نے resign کر دیا chief selector کے عہدے سے اور اس پہ ان کا جو viewpoint آ کہ میں chairman pcb سے ملنے کے لیے آیا تو وہ ملے بھی نہیں chairman man pcb نے کہا جی کہ میں کھا ہی نہیں آفس میں اگر ہوتا تو میں ضرور ملتا اور میں ملنے کے لیے تیار ہوں اور انزمام صاحب نے ساتھ یہ کہا جی کہ میرے پہ الزام تھا الزام ان پہ تھا کہ کسی cricketing کامنی میں ان کے share ہیں بلکہ ایک دو اور playing side کے بھی بیٹس من کے بھی نام آ رہے ہیں اس میں تو انزمام نے کہا جی میں نے تو اس لیے ریزائن کیا کہ میں الگ ہو کہ انکواری کریں تو میں واپس آ جاؤں گا یہ بھی ایک اس نے کہا لیکن ساتھ کرکٹ کی پرفورمنس کے اوپر خاص طور پر جیسے انزمام ہٹا تو امام الحق کو اگلے میچ میں نہیں جگہ یہ بھی دیکھیں اور فخر نے آ کے ڈیلیور بھی کیا یہ ساری چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ یہ ریزائن کرنا بنتا تھا کیونکہ اس وقت یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے کیونکہ انزمام جب کرکٹ سے ریٹائر ہوئے آخری فیر ویل میچ تھا وہ بھی آنسوں سے روتے ہوئے آ رہے تھے وہ لوگوں نے اس پہ بڑی باتیں کی گئے یار اتنا بڑا آدمی ماشاء اللہ اتنا بڑا کھلاڑی کھلاڑی بھی کلاس کا میٹس مین تو یار اتنے ساری دنیا جاتی ہر آنے والے کو جانا ہوتا ہے صدا نام اللہ کا ہے تو آپ اس ریزائن کو کیسے دیکھتے ہیں اور باقی جو ان کی انوالمنٹ کیونکہ مبشیر لکمان کا بھی ایک ویلاک دیکھ رہا تھا وہ دو کھل کے اس نے کہا کہ یہ انوالڈ ہیں اس میں منی میکنگ میں اس کے کچھ اثر کی بات نہیں میں اس پر نہیں جاتا کیونکہ میرے روپس کوئی پروف نہیں پوری دنیا میں جو سیولائز دنیا ہے جب کوئی کرائیسز یا کسی کا نیم اور شیم ہوتا ہے کسی بڑے عوضہ دار کا تو ہی اور شی سٹیپس ڈاؤن رائٹ آفٹر دار ایک 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 ہم ایز ایک گھوز جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹیپ لگا لیتے ہیں عوضوں کے ساتھ کہ ہمارے سامنے ہزاروں نشانیاں اور ہم تس محسینی ہوتے میرا تذیہ یہ ہے کہ اس نے بہت رائٹ بہت پرنسپل سٹانس لیا کیونکہ انکویری ہو رہی تھی کہ ان کے نام آ رہے تھے تو اس نے آ رہی تھی ایک دو پلیئرز ہیں ان کی سیلیکشن پر سوالی نشان تھے اور ان کا اپنا ظاہر ایک بتیجہ بھی ہے تو اس پر بھی ایشوز آ رہے تھے تو اس لنے میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں انکویری کی فائنڈنگ آئے گی تو میں قوم کو بتا دوں گا پھر دیکھ لیں گے اور اس نے اگزیمپل بڑی اچھی سیٹ کی ہم کیونکہ چمٹے رہتے ہیں نا عوضوں سے وہ کسی نے مصرہ کہا ہے کہ مرتضی شاعر ہے کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے تو ایس ایپسولوٹی فائن بڑا اچھا ہے اور فیوچر یہ اچھا ہو ہے نا لوگ انہیں کہا کہ بندے کو ایکیوز کیا گیا ہے تو اس نے سٹیپ ڈاؤن کر لیا اٹس ایپسولوٹی فائن مجھ یاد ہے مجھے نام اس کا نہیں یاد ایک ٹیم تھی اس کا کیپٹن تھا اس نے ورڈ کپ کے دورانی فوٹبال کا تھا اس کی بیٹ پرفارمنس تھی ورڈ کپ کے دوران اس نے سٹیپ ڈاؤن کر لیا اس کو بڑا اپریشیٹ ہوگا یہ بڑا اچھا ویو پائنٹ ہے یہ جس میں محسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم 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 اور ہی ٹوک اپور ڈیسیشن ہی سٹیپ داؤن سٹ آسائید اور اگر اگر انکویری کلیرز میں اگر 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 بسیقلی منٹ ٹو کیپ دی ہوپس الائیف اور میں اس کے ٹائٹل پہ تھم نیل پہ بھی یہی لکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دس نیو ورڈ جیمپین پاکستان رائزن فرم آخر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شوڈ وی کیپ دو ہوپس الائیف کیونکہ یہ میں آج انڈیا اور اس کا میچ چل رہا ہے سری لانکا کا ریکارڈ کا ہم اس وقت کر رہے ہیں اپلوڈ کل مورننگ میں ہوگا پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ ہے جہاں سے فیٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے آپ فائنل کیا اس پہ کہنا چاہتے ہیں فائنل یہ ہے لیٹس بی ہوپ فل پوٹنشل اگر ہم یہ کرتے ہیں پاکستان نیوزیلینڈ کئی نظر بھی نہیں آئے گا اور پاکستان انڈیا اکھڑکا دے گا مجھے یقین ہے تو لیٹس کیپ آر ہوپ برننگ اور لائیو کیونکہ کسی نے ہوپ کے اگینسٹ ایک بڑی اچھی کوٹ کی ہوئی ہے مجھے پسند تو ہے لیکن میں پھر بھی ہوپ کے ہاتھ میں ہمیشہ جاتا ہوں کہ ہوپ اس پور مین برن ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں سمجھ ہیں نیوزیلینڈ کو ہم ڈیفیٹ کریں اور آگلے کسی کی شکست کی دعا تو نہیں مانگنی چاہیے لیکن نیوزیلینڈ ہم 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 ایک تو یہ دعا ہے دعا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ظالم اور جابر ہیں ان کو نست و نابود کریں اسلام ایک امہ کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے یہ حوصلہ دے کہ وہ کھل کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی امداد کریں اخلاقی مدد بھی کریں ہر لحاظ سے مدد کریں اور اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ان کو جنت ان کو دوست عالی مقام عطا فرمائے اور جو ظالم ہیں اللہ ان کو نست و نابود فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یک جا رکھے عالم اسلام کی خیر ہو پاکستان کی خیر ہو آپ کی ہم سب کی خیر ہو میں کہتا ہوں انسانیت کی بھی خیر ہو اس کے ساتھ ہی دوست اجازت چاہتا ہوں بہت خیال رکھئے گا اور پاکستان کا اور عالم اسلام کا اسی نعرے کے ساتھ محسن صاحب جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان زندہ وار